شہر میں چھوٹا وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگے گا فرنچ ڈیولپمنٹ ایجنسی نے اندیا دے دیا ایم بی باسا زہد عزیز کے دورہ فرانس کے دوران معاملات تیپ آگئے غیر ملکی کمپنی کا وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانے کے لیے آمادگی کا اظہار پولیس کے لیکچرز بے سو تعلیمی اداروں کے گرد منشیات فروشوں کے دیرے دیال سنگھ کالیج کے گردو نواں میں نشہیوں نے دیرے ڈال لیے پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ آرائی کا نیا مور موتل ارکان کے ساتھ اتجاج میں سیاسی کارکن ایوان میں کیوں آئے سپیکر پرویز الہائی کا سخت نوٹس پنجاب اسمبلی کے چیف سکیورٹی آفیسر سردار اکبر ناصر موتل گزشتہ روز موتل لیگی ارکان کے ساتھ سیاسی کارکنوں نے اسمبلی اہاتے میں نارے بازی کی تھی لیگی ارکان کا دو غلاپن اسمبلی اجلاس میں حاضری لگا کر ٹی اے ڈی اے بھی پورا بائیک آٹ بھی مکمل لیگی ارکان حاضری لگا کر اتجاج میں شریک ہوتے رہے سادیا ملیک علیہ آس خان غلام رزا شاہ محمد اور محمد عرفان دولتانہ نے حاضری لگائی اسمبلی کی سیڑھیوں پر لیگی ارکان کا اتجاج اور دھرنا گو نیازی گو اور گو سپیکر گو کنارے چھے میں سے چار موطتہ لڑکان کو اسمبلی کے گیٹ پر احتجاج یاسین سوہل اور مرزا جاوید آج نہ آئے سپیکر پرویز الہی کا اصل چہرہ سب کو دکھاؤں گا امران نیازی جب تک جھوٹ کا پیچھا نہیں چھوڑتے ہم ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے حمزہ شہباز شریف کی گفتگو بولے آج یا کل ہم پیپلز پارٹی سے ملیں گے حمزہ شہباز کو حکومت کرنی آتی ہے اور نہ ہی اپوزیشن تحریک چلانے کے لیے دل گردہ ہونا چاہیے سبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کے نون لیگ پروار کہتے ہیں حمزہ شہباز کو چادری پرویز الہی بطور سپیکر حض نہیں ہو رہے پنجاب اسمبلی کے اندر کی تلقی دو بہنوں کی لڑائی میں تبدیل نون لیگ کی راویہ فاروقی اور قافلی کی خدیجہ فاروقی ایوان کے باہر آمنے سامنے آگئیں راویہ فاروقی کی پرویز الہی پر کڑی تنقید جانب داری کا الزام خدیجہ فاروقی فرویز الہی کا دفاع کرتی رہی معاملہ مزید بگڑنے لگا تو ایرد گرد کے لوگوں نے بیچ بچاؤں کروا دیا پنجاب اسمبلی میں توڑ پھور کس نے کی تحقیقات کے لیے خصوصی کمیٹی تشکیل چودہ روز میں تحقیقات مکمل کی جائیں گی حکومت کے بعد نون لیگ کے جانب سے بھی ہنگام آرائی کی فٹیج جاری سپیکر نے جالی تصویر جاری کر کے لیگی ارکان کا ایمیج خراب کرنے کی کوشش کی بجٹ پر بحث روکنے کے لیے ہتھکنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں راہنما نون لیگ ملک احمد خان بارہ ارکان نے توڑ پوڑ کی صرف چھے ارکان کے خلاف کارروائی کی لیگی ارکان کو نقصان پورا کرنا ہوگا شریف برادران کے خلاف مقدمات وزیراعلا نے بنائے اور آقیب کابینہ نے بچوں کی ٹھیک تربیت نہیں کی کبھی کسی اپوزیشن لیڈر نے سپیکر کے بارے میں ایسی زبان استعمال کی چوہدری پرویز الہی کی میڈیا سے گفتگو کیپٹن ریٹائیٹ سفدر کی نیپ خیبر پیکے میں طلبی کا معاملہ ہائی کورٹ نے کیپٹن ریٹائیٹ سفدر کی دس روزہ حفاظتی زمانت منظور کر لی نیپ کو گرفتاری سے روک دیا گیا ویشن کلین لہور بلدیہ اسمہ اور زلے انتظامی انیکشن لہاری فش مارکیٹ اور بھاٹی چوک میں کار روائی پچیس ٹن فش قبضے میں لے لی غیر قانونی ٹیکسی سٹینڈ واگوزار پیٹرل پم بھی سیل ریلوی سپورٹس کامپلیکس کے لیے مختی سے راضی پر خانہ بدوشوں کی جھگیاں مسمع نو گھنٹے بعد جیل روڈ کے انڈر پاس میں فسے کنٹینر کو نکال لیا گیا دو کرینوں کی مدد سے کنٹینر کو کھینچ کر ہٹایا گیا کینال روڈ اور اطراف کی سڑکوں پر ٹرافک بہال کینال روڈ پر شدید ٹرافک کا دباہ ہوتا ہے حادثے کی صورت میں گاڑیوں کی لمبی کتارے لگ جاتی ہیں انڈر پاسس پر لگے لاکھوں روپے کے سینسر ناکارہ داخلی اور خارجی انڈر پاسس سے پہلے ہائٹ بیریئر بھی نہ لگائے گئے حادثات بڑھنے لگے انتظامیاں خاموش الڈی اے کا شہر میں ایک اور سگنل فری کوریڈور بنانے کا منصوبہ چونسٹھ کروڑ کی لاغت سے اکبر چوہک جوہر ٹاؤن سے براستہ خیابانے جنا رائیوین گروڈ تک سگنل فری کوریڈور بنے گا جسٹس انوار الحق نے چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ کے عہدے کا حلف اٹھا لیا گورن پنجاب چودی سرور نے حلف لیا تقریب حلف پرداری میں وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار سینئر وزیر عبدالعلم خان ججز اور مکلا کی بڑی تعداد میں شرکت حلف اٹھانے کے بعد چیف جسٹس انوار الحق کی ہائی کورٹ آمد پولیس کے دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا چیف جسٹس انوار الحق کا پروٹوکول لینے سے انکار تمام سیکیورٹی واپس کرنے کا حکم دورانے سفر چیف جسٹس ہائی کورٹ کے لیے روٹ لگانے سے منع کر دیا ہمارا کام عوام کو سہولتے دینا ہے مشکلات پیدا کرنا نہیں چیف جسٹس انوار الحق کا آئی جی سے مقالمہ عوضہ سنبھالتے ہی چیف جسٹس ہائی کورٹ کی جانب سے بڑے پیمانے پر تقرر و تباتلے رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ بہادر علی خان کو عوضے سے ہٹا دیا گیا شکیل احمد رجسٹرار ہائی کورٹ تائنات نوٹیفکیشن جاری جسٹس جواد حسن جواد چیف جسٹس کے سٹاف آفیسر تائنات بشرا زمان کو ڈی جی جسٹک جوڈشری لگا دیا کیا لاہور ہائی کورٹ کے آٹھ ایڈیشنل اور چھے مستقل ہونے والے ججز نے حلف اٹھا لیا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد انوار الحق نے ججز سے حلف دیا مستقل ہونے والوں میں جسٹس مجاہد مستقیم جسٹس اچت چاوید جسٹس تارک سلیم جسٹس جواد حسن جسٹس مضمل اقتر شبیر جسٹس چودری عبدالعزیز شامل آٹھ ایڈیشنل جسٹس میں جسٹس انوار الحق کننو جسٹس پارو خیدر جسٹس شکلو رحمان خان جسٹس محمد بحید خان جسٹس احمد رضا بھی شامل منشاہ بم کی مشکلات میں اضافہ آٹھ باثر شخصیات کے ساتھ مل کر کام کرنے کا انکشاف پولیس کا منشاہ بم کی جائدات کیس میں منسلک کرنے کا فیصلہ زلہ انتظامیہ سے منشاہ بم اور اس کے اہل خانہ کی جائدات کا ریکارڈ طلب منشاہ بم کن افراد کے لیے کام کرتا تھا پولیس نے ریکارڈ اکٹھا کرنا شروع کر دیا کسٹمز اینٹی سمگلنگ کے موچی دروازے میں بڑی کاروائی گودام سے سات کروڑ اوپے مالیت کی سمگل شروع کا سگرٹ تمباکو اور نسوار برامت دو ملزم گرفتار ادھاکارا نور کا کردار سازی پر طالبات کو لیکچر ڈاکٹر جعوید کے پاس عشق مجازی کا مسئلہ حل کرانے گئی مگر انہوں نے عشق حقیقی سے روش انعاص کرا دیا نہور کالج ومن یونیورسٹی میں نور کا خطاب منشیات سمگلنگ کے ساتھ میں مراحل میں داخل غیر ملکی حسینہ کے قلاب تمام شہادت کلم بند ادالت نے بکلا کو بحث کے لیے بودھ کے روز طلب کر لیا اور نیشنل ومن فوٹبال چیمپینشپ وابدہ اور آرمی کی ٹیمز نے فائنل کے لیے کالیفائی کر لیا سیمی فائنل میں پنجاب اور کراچی یونائٹیڈ کی ٹیم کو شکست کا سامنا کرنا پڑا موسیقی